السلام علیکم بلکم تو دستر خانبہ مہتاب پلیز سبسکرائب پر کوک اینڈ ایزی ریسیپیز آج ہم بنائیں گے ہوم سٹائل مٹن کری جو بہت ہی جھٹ پٹ بن جائے گی پریشر ککر میں بنے گی اور بہت آسانی سے بنے گی تو ریسیپی شروع کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم ایک پریشر ککر میں آئل ایڈ کر رہے ہیں یا ہم نے نارمل ریفائنڈ آئل یوز کیا ہے یا ہم نے ون فوتھ کپ تیل کا استعمال کیا ہے ایک چوتھائی کپ اس کو گرم ہونے کے بعد ہم اس میں کھڑے مسالے آئٹ کر رہے ہیں اس میں ہم نے ایک تیز پتہ ایک دالچینی کا تکڑا دو لانگ اور کچھ کالی میری لی ہے جب اس کی اچھے سے خوشبو آنے لگے تب ہم اس میں پیاز آئٹ کریں گے یا ہم نے تین بڑی پیاز کو ایسا پتلا پتلا سلائس کر لیا ہے اور پھر اس میں آئٹ کیا ہے اس سے اس کا برسطہ بہت اچھا بنے گا ایسے ہی تین سلائسز ڈالیں زیادہ بڑے تکڑے نہیں ڈالیں ورنہ اس کو وہ ایونلی فرائے نہیں ہوں گے یا ہم نے تین سلائسز کیا ہے آپ اسے سلائسر کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اس سے اس کے ایونلی اس پہ کلر آئے گا اور اس کی وجہ سے جو ہماری گریوی کا کلر ہے وہ بھی بہت اچھا آئے گا اسے ہم فرائے کر لیں گے اچھے سے ہائی فلیم پر میڈیم ہائی فلیم پر ہم اسے فرائے کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کیسے چینج ہو رہا ہے بیچ بیچ میں ہم اسے چلا رہے ہیں بس اگدام پرفیکٹ کلر آ گیا ہے گولڈن کلر آ گیا ہے اس سے زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے ورنہ وہ جل جائیں گے اب ہم نے یہاں ہماری فلیم کو لوگ کیا ہے اور یہاں ہم نے دو ٹیبل سپون ادھر کلسن کا پیسٹ رائٹ کیا ہے اسے بھی ہم اچھے سے فرائے کر لیں گے تیل میں اچھے سے بھون لیں گے اس کی کچھی مہک ختم ہونے تک یا ہم نے گھر میں بنا ہوا پیسٹ استعمال کیا ہے آپ ریڈی میٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی بھی ریسیپی ہمارے چینل پر اویلیبل ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اب ہم اس میں مٹن ایٹ کر رہے ہیں یا ہم نے چھے سو کرام مٹن کا استعمال کیا ہے اسے ہم ہائی فلیم پر اچھے سے بھون لیں گے ہمیں یہاں فلیم کو ہائی ہی رکھنا ہے یا ہم نے ویت بھون مٹن لیا ہے آپ اپنی چوئیس کے حساب سے بھون لیں گے اسے ہم ہائی فلیم پر اچھے سے فرائے کریں گے جب تک اس کا پانی پورا سوک نہیں جاتا اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا گوش جو ہے وہ بلکل ربر ہی نہیں ہوگا ہمارا مٹن بہت سوف بنے گا اور اچھا بنے گا اچھے سے مویسٹ ہوگا اس کے بعد ہم اس میں ہاں نمک اٹ کر رہے ہیں اور پھر اچھے سے ہم دوبارہ بھونیں گے اسے ہم بہت اچھے سے بھون لیں گے تاکہ اس کا سارا پانی سوک جائے اور جو مٹن ہے اس کے اوپر ہلکا ہلکا سا گولڈن کلر آ جائے اس کے بعد ہم اس میں باقی کے مسالے آٹ کریں گے اس لئے ہم کو اسے اچھے سے ہائی فلیم پر بھوننا ہے اس سے اس کی جو مہک ہوتی ہے کچھی مہک جو مٹن میں ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا آپ کبھی بھی کوئی میٹ کی مٹن کی یا چکن کی ڈیش بناتے ہیں تو ایسے ہی اسے پہلے ہائی فلیم پر بھون لیا کریں اس سے اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا اب ہم اس میں ہمارے ٹیماتر آٹ کرے ہیں ٹیماتر کو بھی ہم نے پتلے پتلے سلائسز میں کاٹ لیا ہے یہاں ہم نے دو میڈیم سائز کے ٹیماتر کا استعمال کیا ہے اسے بھی ہم گوشت کے ساتھ اچھے سے بھون لیں گے اس میں سے جو پانی نکلے گا اس لیے سے اچھے سے ٹیماتر سوفٹ ہو جائیں گے اسے ایک سے دو منٹ کے لیے ہم ہائی فلیم پر پکنے دیں گے اس کے بعد ہم اس میں باقی کے مسالے آٹ کریں گے ابھی ہم اس میں ہلدی پاورڈر آٹ کر رہے ہیں ایک ٹی سپون اور ریڈ چلی پاورڈر آٹ کر رہے ہیں دو ٹی سپون یہ آپ اپنی ٹیسٹ کے ساب سے اگر آپ کو تیکھا کم پسند ہے تو آپ اسے کم اٹ کریں دھنیا پاورڈر ہم اٹ کر رہے ہیں دو ٹی سپون اور زیرہ پاورڈر ہم اٹ کر رہے ہیں ایک ٹی سپون اس کے بعد ہم اسے واپس سے مکس کر لیں گے اچھے سے اور مسالوں کے ساتھ گوشت کو اچھے سے بھون لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا بھونتے وقت مسالوں کو دالنے کی وجہ سے اس کا کلر بھی بہت اچھا آتا ہے پانی اٹ کرنے کے پہلے مسالے اٹ کریں اس سے کیا ہوگا مسالوں کا کلر بھی بہت اچھے سے نکھر کے آئے گا اور اس کی وجہ سے ہماری گریوی کا کلر بھی اچھا سا آئے گا اس کے بعد ہم اس میں پانی اٹ کریں گے یہاں ہم نے ایک گلاس پانی اٹ کیا ہے یہ انف ہے اس سے زیادہ اٹ کرنے کی فیلحال ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے تو تھوڑا سا ایک دو ٹیبل سپون اور اٹ کریں اور اسے پریشر کوک کریں ایک وسل ہائی فلیم پر اور دو وسل لو فلیم پر ہمیں لینی ہے یعنی پندرہ منٹ کے آس پاس لگے گا پورا سلو فلیم پر اس کے بعد ہم اسے اوپن کر لیں گے ہمارا گوشت جو ہے وہ آلماس گل چکا ہے نائنٹی پرسن گل گیا ہے ہم اسے اچھے سے مکس کر کے اس کے سارے ٹیماتر اور پیاس جو ہے اس کو میش کر کے اس کی گریوی تھک کر لیں گے ہم اسے مکس کریں گے تو اس سے جو ٹیماتر ہم نے اٹ کیے تھے اسے بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ہماری فلیم ابھی بھی بند ہے ہم نے فلیم کو ابھی تک آن نہیں کیا ہے دہی دال کے اسے اچھے سے مکس کریں اس کے بعد ہم فلیم کو آن کریں گے ابھی ہم فلیم کو آن کر رہے ہیں اب اسے ہم دوبارہ سے مکس کر لیں گے اور اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ ارجس کر لیں گے پانی وگر آئٹ کرنا ہے اپنے حساب سے اس کی کنسسٹنسی رکھیں ہم اسے تھوڑا شوربے والا بنا رہے ہیں اس لئے ہم تھوڑا سو پانی زیادہ ایٹ کریں گے یہاں ہم نے جو دہی کا بول تھا ہم نے اس میں سے نکال کر پانی ایٹ کر لیا ہے یہاں ہم آس پاس ایک گلاس اور پانی ایٹ کر رہے ہیں آپ ارجس کر کے اپنے حساب سے ایٹ کریں اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے بہت پتلی ہو رہی ہے گریوی تو آپ کم ایٹ کریں اب اس کے بعد ہم اس میں آلو ڈال رہے ہیں یہاں ہم نے دو آلو کو چار پیس میں بڑے بڑے پیس میں کٹ لیا تھا یہ اپشنل ہے آپ کو پسند ہے تو ایٹ کریں نہیں ہے تو نہ ایٹ کریں ہمیں آلو بہت پسند ہے اس لئے ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں اب اسے ہم دوبارہ پریشر کک کریں گے ایک وسل کے لئے ایک سیٹی کے لئے جو ہمارا 10% گوشٹ میں کسر رہ گئی ہے وہ بھی گل جائے گا اور ایک سیٹی میں ہمارے آلو بھی اچھے سے گل جائیں گے اسے بھی بہت زیادہ گلانی کی ضرورت نہیں ہے جب ایک سیٹی ہو جائے پھر اس کا پورا پریشر ریلیز ہو جائے اس کے بعد ہم اسے اوپن کریں گے اور گیس کو دوبارہ آن کریں گے اور پھر ہم اس میں باقی کا جو ہمارا باقی کے مسالے جو رہ گئے ہیں جیسے ہمارا گرم مسالے کا پاورڈر ہم نے اس میں ایٹ نہیں کیا تھا تو وہ ہم اس میں ایٹ کریں گے پہلا ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا اچھا کلر آیا ہے ہمارے گریوی کا اب ہم اس میں تھوڑی سی گرین چلیز ایٹ کریں یا ہم نے اکھی ایٹ کیا اسے بلکل کاٹا نہیں ہے یہ بھی اوپشنل ہے آپ کو پسند ہے تو ایٹ کریں نہیں ہے تو نہ ایٹ کریں اب ہم اس میں ایک ٹی سپون گرم مسالے پاورڈر ایٹ کریں ہیں یہاں بھی گھر میں بنا ہوا پاورڈر استعمال کیا ہے مسالہ ہم نے اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے لازٹ میں گرم مسالے کا پاورڈر ایٹ کرنے سے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں شروع میں جو مسالہ بھونتے وقت ہم ایٹ کر رہیں گے اس کا فلیور الگ آئے گا اور لازٹ میں ایٹ کریں گے اس کا فلیور الگ آئے گا تو آپ اسے ضرور لازٹ میں ایک مرتبہ ایٹ کر کے ٹرائے کریں اور اب ہم اسے فریش دھنیا پتی سے گارنش کر رہے ہیں اور ہم اسے گرما گرم سرگ کریں گے زیرا رائز کے ساتھ یا پھر روٹیوں کے ساتھ پراتھوں کے ساتھ نان کے ساتھ جس کے بھی ساتھ آپ کو پسند ہے آپ اسے ٹرائے کریں یہ بہت ہی جھٹ پٹ بننے والی ریسیپی ہے اور سب کو بہت پسند آئے گی اور اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیڈبیک کو کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں تینکیو